اس ویڈیو میں ایک ڈرگ کا میں ریویو کرنے والا ہوں جس کا نام ہے جنٹا بائیوٹک اور یہ انجیکشنز ہوتے ہیں انڈیا میں خاص کر کے زیادہ پریسکرائب کیے جاتے ہیں اور اس کا جو ایکٹیف کمپاؤنڈ ہے یعنی ایکٹیف ڈرگ اس کا نام ہے جنٹا مائسین سلفیٹ یہ انجیکشن مختلف طرح کی ڈوزز میں مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں جیسے کہ ٹین میلی گرام میں بھی آتے ہیں فورٹی میلی گرام میں بھی آتے ہیں ایٹی میلی گرام میں بھی آتے ہیں اور جیسے کہ میں نے ذکر کیا انٹی بائیوٹک ہے تو مطلب بیکٹیریا کو مارتی ہے بیکٹیریا ہمارے باڈی میں کبھی کبھی انفیکشنز پھیلا رہا ہوتا ہے کوئی بھی سسپٹیبل انفیکشن ہے نا تو اس میں تین میلی گرام سے لے کے پانچ میلی گرام تک باڈی کے ویٹ کے حساب سے ڈوز تیار کر کے لگائی جاتی ہے انجیکشن مسلز میں بھی لگ سکتا ہے بلڈ ویسلز میں بھی لگتا ہے اس طرح دن میں ڈیوائیڈ کر کے صبح دوپیر شام میں تقس کر کے اور سرجری کروانے سے پہلے بھی اس کا ایک ڈوز لگا لیا جاتا ہے تاکہ سرجری کے دوران اگر کوئی انفیکشن پھیلتا ہے تو اس کو روک دیا جائے کبھی کسی کو ہرٹ کے اندر انفیکشن ہو انفیکٹیو انڈوکرڈائیٹس تو تین میلی گرام پر کے جی باڈی ویٹ کے حساب سے انجیکشن لگتے ہیں چار سے چھے ہفتوں تک اور اس کے ساتھ ایک اور انٹی بائیوٹک ایڈ ہو جاتی ہے جیسے وینکومائسین ایڈ ہو جاتی ہے تو ڈبل ڈبل انٹی ب فائبروسز اس میں تھوڑی ہائی ڈوز ہوتی ہے ٹین میلی گرام پر کے جی باڈی ویٹ کے حساب سے لگاتے دن میں ڈیوائیڈ کر کے صبح دوپیر شام اور زیرے ناف ایک پرابلم ہوتی ہے پہلویک انفلامیٹوری ڈیزیز اس میں دو میلی گرام پر کے جی کا انجیکشن لگتا ہے صبح اور شام تو اس طرح مختلف طرح کے انفیکشنز ہیں کہ جس میں یہ انٹی بائیوٹک استعمال ہو رہی ہے آپ میں بتاؤں کہ وہ کون سی جگہیں ہیں وہ کون سی پرابلمز ہیں کہ جہاں پہ اپنی استعمال نہیں کرنا سب سے پہلے چھوٹے بچوں میں یہ میڈیسن کبھی کبھی کان کے اندر ٹاکسیسٹی پھیلاتی ہے اوٹو ٹاکسیسٹی کہتے ہیں اسے جس سے ڈیفنیس پیدا ہوتی ہے بچہ بہرہ ہو سکتا ہے کانوں سے فارغ ہو سکتا ہے تو اس میں تھوڑا احتیاط کرتی ہیں بڑے بزرگوں میں کبھی کبھی نیفرو ٹاکسیسٹی ہو جاتی ہے گردے کے اوپر اس کا اچھا سر نہیں آتا تو گردوں کے اندر ٹاکسیسٹی ہو جاتی ہے تو اس کا ب ہمارے دماغ کی کچھ شریانیں ہیں جو پوری جسم میں پھیلی ہوئی ہیں ان شریانوں کو بھی یہ نقصان پہنچا سکتا ہے نیفرو ٹاکسیسٹی کاؤز کر سکتا ہے اس میں بھی تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے تو مطلب یہ ہوا کہ بڑے بزرگوں میں بھی یہ میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے یہ تھوڑا احتیاط کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بات بتانا چاہوں گا پریگننسی میں کبھی بھی کوئی بھی میڈیسن ہو تو وہ خود سے استعمال نہیں کرتے بلکہ اپنی گائن کالیجسٹ کے معشورے کے مطابق استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے مائنڈ میں اگر کسی قسم کا سوال آ رہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھئے آپ سے چھوٹی سی گزارش کرنا چاہیں گے کہ چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کر لیں شکریہ